شہر بابل کی ایک بدکار عورت مر گئی تو اس کے گھر والوں نے اسے دفن تک نہ کیا بلکہ ایک کودے کے ڈھیر پر پھینک دیا حضرت موسیٰ جب کوہ تور پر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لئے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ پاکی باتیں بعد میں ہوں گی پہلے جاؤ میری ایک کنیز کی لاش کودے پر پڑی ہے اسے غسل دلاؤ اور عزت کے ساتھ دفناؤ حضرت موسیٰ کوہ تور سے واپس آئے اور بابل چہر میں داخل ہوئے تلاش کرتے کرتے ایک جگہ دیکھا کہ کودے پر ایک لاش پڑی ہے اور اس کے اردگرد چار کتے رکھوالی کر رہے ہیں تاکہ کوئی درندہ لاش کو پامال نہ کر سکے حضرت موسیٰ نے اس کے گھر کا پتہ پوچھا اور ان سے کہا کہ لاش کو اٹھانے میں میری مدد کرو عورت کے گھر والوں نے کہا کہ ہم اس لاش کے قریب بھی نہیں جائیں گے یہ ایک بدکار عورت تھی جس نے اپنی ساری زندگی بدکاری میں گزار دی تھی پورے شہر میں سب لاش کو اٹھانے سے انکار کر رہے تھے حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت حارون کے پاس گئے اور کہا کہ لاش اٹھانے میں میری مدد کرو دونوں نبیوں نے لاش کو اٹھایا پھر جب غسل دینے کی باری آئی تو شہر کی کوئی عورت بھی اس کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں تھی یہ دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ اپنی زوجہ اور بہن کو حکم دیا کہ اس عورت کو غسل دو غسل کے بعد اپنے بھائی حضرت حارون کی مدد سے اس عورت کو دفن کیا دفنانے کے بعد جیسے ہی آپ واپس آ رہے تھے تو شہر والے لوگ آپ کے سامنے آ گئے وہ سب مل کر آپ سے کہنے لگے اے موسیٰ یا تو ہمیں اس بات کی وضاحت دو کہ ایک بدکار عورت کو اتنی عزت کیوں دی یا پھر وہ کلمہ جو آپ نے ہمیں پڑھایا ہے آپ کو واپس کرنے آئے ہیں حضرت موسیٰ نے لوگوں سے فرمایا اے شہر کے لوگوں جو حکم اللہ نے دیا میں نے اس حکم کی تعمیل کر دی ہاں اگلی بار جب میں کوہتور پہ گیا تو تم سب کو تمہارے اس سوال کا جواب مل جائے گا یہ سن کر لوگ واپس چلے گئے حضرت موسیٰ کوہتور پر گئے اے میرے پروردگار اس شہر کے لوگ مجھ سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ ایک بدکار عورت کو اتنی عزت سے کیوں دفنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ عورت واقعی بدکار تھی اور اس کی ساری زندگی بدکاری میں گزر گئی مگر ایک دفعہ یہ ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی یہاں پر ایک کتہ پیاس کی شدت سے مر رہا تھا اس نے پانی کے کونے سے اپنے کپڑے گھیلے کیے اور کتے کے موں میں نچوڑ دیئے پیاسے کتے کے موں میں جب پانی آیا اور اس کے تڑپتے ہوئے جسم میں جان آگئی مجھے عورت کی یہ رحم دلی بہت پسند آئی اور میں نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی روح قبض ڈالو کہ تاکہ آئندہ کوئی بدکاری نہ کرے اور میں نے اس کو وہیں پر معاف کر دیا جیسے اللہ تعالی نے اس عورت کو معاف کر دیا بدکار کو تو ہمیں اس کہانی سے صرف یہ ایک سبق ملتا ہے کہ وہ جو غفور و رحیم ہے وہ جو اللہ ہے وہ بہت غفور و رحیم ہے آپ کے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی ذات اگر آپ کی کسی ایک نیکی سے خوش ہو جائے تو وہ آپ کو معاف کر سکتی ہے کبھی بھی اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے نیکی کرنا ترک مت کرو کیا پتہ آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور وہ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے